نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساریز بریڈم کی شروعات ہم بنگال سے کر رہے ہیں کیونکہ پرشم بنگال کے چفوالیس ودان سبا سیٹوں پر اس وقت متدان چل رہا ہے اور ایک سے لے کر دو بجے کی بیچ میں دو بجے کا جو آنکھ لائیا اس میں خرید 53% موٹنگ ہو چکی ہے لیکن سب سے زیادہ راجنیت کوچ بہار میں ہو رہی ہے انسا ہوئی ہے وہاں پر چار لوگوں کی موت ہوئی ہے کل ممتہ بینر جی کوچ بہار جائیں گی کوچ بہار کا دورہ گھریں گی وہی پر جائیں گی جہاں کندریہ سرکشہ بلوں کی گولی باری میں چار لوگوں کی موت ہوئی ہے پرشم بنگال میں چوتھے جرن میں ہوئی انسا میں چار لوگوں کی موت ہو گئی اور اس پر اب زبرتست راجنیت ہو رہی ہے پی ایم سی نے سوال پوچھا کہ آخر کندریہ بلوں کو گولی چلانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے اس پائرنگ میں چار لوگوں کی موت ہوئی ہے پی ایم سی نے کہا ہے کہ یہ سب شڑیند رہے ادھر چوالی سیٹوں پر متدان لگاتار چل رہا ہے جن چوالی سیٹوں پر متدان ہو رہا ہے دو بجے تک قریب ترمن پرپیشن موت ڈل چکے ہیں ممتہ بینر جی کل کوچ بہار میں جہاں چار لوگوں کی موت ہوئی ہے وہاں کا دورہ کریں گی تو پیشم بنگال میں چناف کا چوتھا چرن جو ہے وہ زبردست ہنسا کا گواہ بنا ہے کوچ بہار میں سرکشہ بلوں پر حملے کے بعد جوابی فائرنگ سرکشہ بلوں کو کرنی پڑی چار لوگوں کی جان چلی گئی اور راجنیت کا ایک نیا ادھیائی یہاں پر اب کھل گیا ہے زبردست راجنیت ہو رہی ہے پردھان منتری نریندر مودی نے دکھ ویکت کیا تو ممتہ نے شڑیندر بتایا آدھا سفر پورا ہوتے ہوتے چناوی رنجش ایسی پروان چڑھی کی زندگیہ سوہا ہونے لگی یہ چوتھے چرن کے چناف کی جنتہ پیدا کرنے والی تصویریں ہیں ہنسا کی آگ نے اس پریوار کو جھل سا گیا کچھ بیہار کے اس علاقے میں لوگ تنتر کی آتما لہو لہان ہوئی ہے ستال کچھ کی یہ وہ سیاسی زمین ہے جہاں کیندری سرکشہ بلوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی اور چار لوگوں کو جان گوانی پڑی بتایا جا رہا ہے حالہ تب بھی گھڑنے شروع ہوئے جب کوک ریسپونس ٹیم پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا بھیڑ کے حملے کے بعد کندریے بلوں کو جوابی فائرنگ کرنی پڑی اور اسی فائرنگ میں چار لوگوں نے دم توڑ دیا موسیقی موسیقی چمیلا یہ سب چل رہا تھا اس ٹائم اس کا جب رائیفل چھیننا کا کوشش کیا اور بودھ میں کے اندر میں گھوسنے کا کوشش کیا تب یہ گھٹا گھٹا اور سیاسے فائرنگ چالو کندریے بلوں کے مطابق حالات بے کابو ہونے کے بعد فائرنگ کی نوبت آگئی جبکہ چار لوگوں کی موت پر سیاست نے ایک بار پھر اپنے لیے گنجائش تلاش لی ممتا بنار جی نے ٹویٹ کیا سیدھے سیدھے گریہ منتری امید شاہ کو نشانے پر لیا ہم کہتے رہے ہیں کہ گریہ منتری کندریے بلوں کو پربحابت کرنے میں لگے ہے ہمارا ڈر سچ ثابت ہوا آج انہوں نے چار لوگوں کی ہتھیا کر دی کچھ بیہار کی گھٹنا پر پی ایم موڈی کی بھی پرتکری آئی پی ایم موڈی نے کہا کہ ہار تی جان کر ٹی ایم سی کے گنڈے باکھلا گئے ہیں آمی بار بار بولے آنس چی سی ایر پی ایپ آماں شتی نوائے کینٹو ہم مینیسٹر ایر کاؤس آئی جے چاکران تو چل چھے آج کے پمان ہوئے گا چھے جا آج کے چاٹ جون کے گھلی کوڑے میرے دیا چھے سی ایر پی ایم جاڑا لائنے داری چھے لو بھوٹاڑ رہا اے تو ادھت تو ہوئے کتھتے کے اے تو اتھتا چار آشے کتھتے کے بیجے پی جانے بیجے پی ہیڈے گیا چھے ایپن ہیڈے گیا چھے بولے ایک ہم بھوٹاک دیر گھلی کوڑے مارچے کولمی دیر گھلی کوڑے مارچے لگ جاؤ کڑے نا کچھ بیہار میں جو ہوا ہے وہ بہت ہی دھوکھت ہے جن لوگوں کی مرتی ہوئی ہے میں ان کے نیدھن پر دھوک جاتا ہوں میری سمویرنہ ان کے پریوار کے ساتھ ہے بیجے پی کے پشمے جن سمرپن دیکھ کر چوتھے دور کے چناب میں ہنسا کا پورا بول بالا دکھ رہا ہے خاوڑا میں مٹدان سے پہلے بم پھیک کر مٹداتاؤں کو خوف میں ڈالنے کی کوشش کی گئے بیر بھوم میں سامودائک دھوان میں بم ملا جسے بعد میں ڈیفیوز کیا گیا یہ تمام تصویریں بتا رہی ہیں کہ بنگال میں چنابی رنجش کیسے دائرے پار کر رہی ہے ستہ کی لڑائی تو سیاسی دلوں کے بیچ ہے لیکن شکار آم لوگ بن رہی ہیں پوچھ بیہار سے روہد سنگھ کے ساتھ آج تک بیورو ووٹنگ بھی ہو رہی ہے زبردہ سینسہ ہوئی ہے راجنیت شروع ہو گئی تو پردھان منتری نریندر مودی کی آج سلیو گڑی میں ایک ریلی بھی تھی ممتہ بینر جی پر پردھان منتری نریندر مودی کے دھاندھار حملے یہاں بھی جاری رہے نریندر مودی نے ایک بار پھر سے تولہ بازی کڑ منی پر جم کر ممتہ کو گھیرا تیم سی پر وار کیا سرکار جا رہی ہے بی جے پی سرکار آ رہی ہے بنگال میں نبو برش شروع ہونے والا ہے نبو برش میں برائی پر اچھائی کی جیت ہونے جا رہی ہے بی جے پی کی جیت ہونے جا رہی ہے پہلے تین چرن میں بنگال میں بی جے پی کے پس میں بمپر مطدان ہوا ہے باری سنچہ میں ہو رہا یہ مطدان آشول پریورتن کے لیے ہے یہ اچھا شکتی آشول پریورتن کی شکتی ہے یہ اچھا شکتی شونار بانگلا کی شکتی ہے بی جے پی سرکار آنے کے بعد آپ کو بینہ کٹ منی ساری سویدھاؤں اور یوجناوں کا لاب ملے گا اس چناہ میں انہوں نے جا کر کے بتانا چاہیے تھا دس سال میں آپ کے لیے کیا کام کیا وہ جہاں جاتی ہیں بس موزی کو گالیا دیتی رہتی ہیں انہوں نے حساب دینا چاہیے اگر نہیں دینا چاہیے اپنے کام کا حساب دینا چاہیے دینا چاہیے دینا چاہیے پل پل کا حساب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے پائپ پائپ کا حساب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے پائپوں کے کارناموں کا حساب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اپنے گندوں کے کارناموں کا حساب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اپنی ریلیوں میں اپنے چھپا بھوڑ گین کو ٹریننگ دینے لگیے ٹریننگ اور سکھا رہی ہے آپ ہڑان ہو جائیں گے ایک راجز کی مکہ منتری دس سال سرکار میں رہنے کے بعد کیا سکھا رہی ہے وہ سکھا رہی ہے کیسے سرکشا بلوں کا جہراؤ کرنا ہے کیسے سرکشا بلوں کو پیٹنا ہے اور کیسے مجھ پر حملہ کرنا ہے یہ سب بتایا جا رہا ہے ارے دیدی آئیے اس وقت ہم آپ کو سیدھے بنگال لے چلتے ہیں ہمارے دو سموات داتا انوبام مشر اور سوری آگنی روائے دونوں ہمارے ساتھ ہیں انوبام ہم آپ سے انچب والے سیٹوں پر بات کریں جہاں متدان ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے جو چار لوگوں کی موت ہوئی ہے گولی باری میں کوج بہار میں اس کے بعد کس طرح کی استطی ہے ان چب والی سو سیٹوں پر اور خاص طور سے اس علاقے میں انوبام جی بلکل دیکھیں کوج بہار شروع سے ہی سمویدنشیل آتی سمویدنشیل علاقہ مانا جاتا ہے اور پچھلا اتحاس رہا ہے ہنسا کا تو اس بار بھی آشنگ کا وقت کی جا رہی تھی کی کوچ بہار میں زیادہ دھیان دینا ہوگا اور جو آشنگ کا جس طرح کی آشنگ کا وقت کیا رہی تھی ویسا ہی ہوا ہنسا ہوئی اور صبح سے ہی ہنسا کی خبریں آ رہی تھی چار لوگوں کی موت ہوئی اور اس کے بعد اس پوتھ میں چناؤ ستھگت کر دیا گیا پنر چناؤ شاید ہوگا اور یہ بات آپ کو بتاؤں کیونکہ اس گھٹنا کے بعد بھی پورے علاقے میں کافی تناؤ برقرار ہے کیونکہ چار لوگوں کی موت ہوئی ہے کل ممتہ بنر جی اسی علاقے میں جا رہی ہیں وہاں پر ویلودھ ریلی کریں گی تو ایسے میں جو گھٹنا ہوئی ہے اس کو لے کر راجنیت بھی پوری طرح سے افان پر ہے اور چوالی سیٹوں کا اگر میں آپ کو سیاسی سمی کرن بتاؤں تو دکشن منگال جو ہے ممتہ کا گھڑ مانا جاتا ہے دربہد درگ کے روپے دیکھایا تھا ہے ہاوڑا ہوگلی اور دکشن چوبیس پرنا کو اس کے علاوہ اتر بنگال میں کوچ بیہار اور علی پور دوار جہاں پر چناؤ ہو رہے ہیں وہاں پر 2019 میں بی جے پی نے بہت اچھا ریزلٹ کیا اس لئے بی جے پی کو اتر بنگال سے خاصی امیدیں ہیں لیکن ممتہ کی امیدیں ممتہ کا سہارا دکشن منگال ہے اور دکشن منگال میں بمپر بوٹنگ ہو رہی ہے ابھی تک ساٹھ پرتشت سے اوپر ووٹنگ ہو چکی ہے اور ایسے میں ووٹنگ کا جو پرتشت ہے اسی سے نبی پرتشت کے آس پاس رہتا ہے پشن منگال میں اور اس بار بھی اپیک شاہ یہی کی جا رہی ہے تو ممتہ کی اپیک شاہیں اسی دکشن منگال پر نربھر کر رہی ہیں اور یہ چوالی سیٹیں کافی مہتپون ہیں چوتھے چرن کی انوپم ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں سوریہ اگنی ہم آپ کے پاس آئیں لیکن اسے پہلے خبر آ رہی ہے ترلمول کانگریس کے نیتا جو ہنسہ میں چار لوگ مارے گئے ہیں اس کی شکایت کرنے اس وقت پہنچے ہیں اب بس سب سے کچھ ہی دیر پہلے چناوائیوں کے بعد ہماری سب واددہ تھا موسمی نے بات کی ترلمول کے نیتاؤں سے دیکھیں کانگریس کا ڈیلیگیشن اور یہاں پہ آپ دیکھئے کہ تمام نیتا ترلمول کانگریس کے کلیان بانے جی سوگتو روے ڈیریک او برائن سے لے کے ڈولا سین تمام نیتا یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور لگاتر ڈھڑا ڈھڑ تمام شکایتیں چناوائیوں کو بھیجی گئی ہیں جو کوج بیہار میں ہوا ہنسہ ہوئی اس کو بھی لے کے اور پترکاروں کے ساتھ جو پٹائی ہوئی اس کو بھی لے کے پوچھتے ہیں سر کتنی کمپلین آپ نے چناوائیوں کو دی ہیں اور آج یہاں پہ کس لی آئے ہیں وہ سوگت رہ دیا دیریک سر سر دادا چولو دادا کتنی کمپلینیں دی ہیں کتنی شکایتیں بھی ہیں آج تو ہم یہ جو گولی چلا اس کے بارے میں کمپلین کر رہے ہیں تو چناوائیوں سے کیا مانگ کریں گے اس کو قدم اٹھایا جائے جو لوگ گولی کر کے اورڈینری بھوٹر کو مار دیا تو کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے یہاں پر اب دیکھیں ترنمول کانگریس کا ڈیلیگیشن چنانو آیوگ جاتے ہوئے اور تین بجے ترنمول کانگریس کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے چار بجے بھاجپا کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی چنانو آیوگ پہنچے گا کل ملا کے ابھی پولنگ جاری ہے تمام علاقوں میں اور پہلے سے ہی پہلے پریس وارتہ کی ترنمول کانگریس نے اور اب یہاں پہ لگتار آروپ لگ رہا ہے کہ امید شاہ جو ہے وہ ریزائن کریں وہ استیفہ دیں کیونکہ جو جو موتیں ہوئی ہیں اس کے ذمہ دار گرے منتری امید شاہ ہے کل ملا کے بنگال کا جو سیاسی گھماسان ہے وہ اب اپنے پورے چرم پر ہے کیامرہ پسند پاون کمار کے ساتھ موس میس سنگھ کلکتہ آج تک آئیے ایک بار بھر سے آپ کو لیے چلتے ہیں بنگال دونوں سم وددتہ ہمارے ساتھ ہیں سوریہ اگنی جن جب والی سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں وہاں پر بابل سپریو بھی ہیں لوکٹ چیڑر جی بھی ہیں اس کے علاوہ وہاں پارٹس چیڑر جی بھی ہیں منوش تیواری جو کی پور بھر بنگال رنجی کے کپتان بھی رہے ہیں ایسے میں اس حنصہ کے بعد چناف کی گتی پر ووٹ ڈال لیں جو لوگ باہر نکلیں گے اس پر کچھ اثر پڑے گا لوگوں کے بن میں ڈر پیدا ہوگا کچھ اثر دکھائی دے رہا ہے سوریہ اگنی دیکھیں اگر ہم اس فورت فیس کی بارے میں بات کریں جہاں پر چوالی سیٹیں ہیں وہاں پر آپ نے جیسے کہا صحیح کہ آپ منوش تیواری سے لے کر بابل سپریو لوکٹ چیڑر جی پارٹس چیڑر جی اور بہت سارے فلمز داز یاش دازگوپتہ پائل سرکاش رابنتی چیڑر جی ان سبھی میں مقابلہ بھی ہونے والا ہے یہ لوگ ہائی پروفائل کیانڈیڈیٹس ہیں تو بہت ہی وائٹل ایک فیز تھا لیکن آج جو گھٹنا گھٹی کچھ بیہار کے سیتل کچھ میں جہاں پر چال لوگوں کی جان چلی گئی آرو پرتیا روکو اگر ہم سائیڈ میں رکھ کر اس پورے وشے کے بارے میں بات کریں جیسے آپ نے کہا تو کہیں نہ کہیں شاید ووٹرز کو بھی ایک ڈر سا لگتا ہے کہ کہیں اگر ہم ووٹ دینے جائے اور کوئی درگھٹنا گھٹ جائے تب کیا ہوگا تو یہ ایک سیکھولوجیکل ایسپیک جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو وہ لازمی ہے لوگوں کے دماغ میں وہ ڈر لگتا ہے تو اس ڈر کو ہٹانے کے لیے ای سی آئی کو سامنے آنا ہوگا ان کو کانفیڈنس بیلٹ کرنا ہوگا پولٹیکل پارٹیز جو کچھ بھی کہے چناؤ کروانے کا جو پورا ایک دم یہ پورا جو مینڈیٹ ہے وہ ای سی آئی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو انہی کو اس کو کلٹیویٹ کرنا ہوگا ممتہ بینر جی کے رون نیتکار پریشانت کشور کے ایک آڈیو ٹویپ کو لے کر ایک نیا توفان اب کھڑا ہو گیا ہے بی جے پی کے احمد مالوی نے پریشانت کشور کی کتھت باتچیت جاری کی پریشانت کشور کچھ بطرکاروں کے ساتھ آن لائن چیٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں بی جے پی کو مطوہ سمدھائی کی ووٹ مل رہے ہیں تی ایم سی کو ستہ ویرودھی لہر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جنگ یا بنگال میں آڈیو بم کا ویس پھوٹ سرکار کس کی بن رہی ہے اس میں پری ڈومیننٹلی بی جے پی آتا ہے ہم لوگ کے بھی سرکار دیدی کے رنڈی تکار کا کتھت قبول نامہ 50% to 55% ہنڈوز آر ووٹنگ فر بی جے پی مقابلہ ختم ہونے سے پہلے جنگ میں مانی مات وہ مدہ ہے ہی نہیں مدہ یہاں پاپولر ہے ہمیں کھلتے ہمیں جیتے ہمیں اور بی جے پی کے کھانی کو تکاوے تاولے مونے راگ میں چوئے مانگلا ادھر بنگال چوتھے دور کے مطدان میں بڑھ چڑھ کر شریک ہو رہا تھا اور ادھر ممتا بینر جی کی جیت کے دعوے پر سوال سلگ رہے تھے بجے تھے پرشاند کی شور ممتا بینر جی کے رنڈی تیکار نمبر ایک پرشاند کی شور ٹی ایم سی کی چناوی نعیہ کے کھے ونہار پرشاند کی شور بی جے پی نیتا امیت مالویے نے ٹی ایم سی کے چانک کے پرشاند کی شور کا ایک آڈیو ٹیپ جاری کیا اور ٹی ایم سی کے لئے بچات کرنا مشکل ہو گیا ذرا سنیے پرشاند کی شور کیا کہہ رہی ہے اگر بھوٹ ہے تو موڈی کے نام پر بھوٹ ہے بھوٹ ہے تو ہندو ہونے کے نام پر بھوٹ ہے پولرائیزیشن موڈی ہندی بھاسی اسی یہ فیکٹر ہے سوویندو چلے گئے کہ پرشاند کی شور چلے آئے اس کا کوئی فیکٹر کوئی وہ مددہ نہیں ہے وہ مددہ ہے ہی نہیں موڈی یہاں پاپولر ہے ہندی بھاسیوں کی ایک پروڑ سے زیادہ بھوٹ ہے دلیت یہاں پر ستائیس پرسنٹ ہے اور وہ پوری طرح سے بیجیو پی کے ساتھ کھڑا ہے پلس پولرائیزیشن تو ہے یہ ذرا اس ٹیپ کی پیشٹ بھومی بھی جان لیجیے پرشاند کی شور کچھ پترکاروں کے ساتھ آن لائن باتشیت کر رہے تھے وہ باتشیت لیک ہو گئی اس کتھت باتشیت میں پرشاند کی شور موڈی کی لوک اپریتا قبول رہی ہے ٹی ایم سی کے خلاف اینٹی انکمبنسی کی بات بھی مان رہے ہیں اور یہ بھی سویکار کر رہے ہیں کی دروی کرن ہو رہا ہے پرشاند کی شور نے کل ملا کر اس باتشیت میں بیجی پی کے لیے جیت کے حالات بتا دیے اور ٹی ایم سی کی امیدوں پر خود ہی سوالیا نشان لگا دیے ذرا سمیے پرشاند کی شور آگے کیا کہہ رہی ہے مجھے لگتا ہے ایم سوالیا نشان لگتا ہے بجی پی 25 ایم سرکار کشیت کی برساند کی شور ایم سرکار کشیت کی بن رہی ہے اس میں بجی پی آتا ہے ہم لوگ کے بھی سرکار اس کو ہم لوگ نے کھنگھال کر دیکھا بھی ایسا کیوں آ رہا ہے ایسا اس لیے آ رہا ہے کہ جو بیجے پی کو ووٹ کر رہا ہے وہ تو کہی رہا ہے کہ بیجے پی کی سرکار بن جائے ہیں جو لیفٹ کو ووٹ کرنے والے دس سے پندر پرسنٹ لوگ ہیں اس میں قریب پوٹھ ہر لوگ کا ایسا ماننا ہے کہ بیجے پی کی سرکار دیکھتے ہیں اس قدرت ٹیپ میں پرشاند کشور نے جو کچھ بھی کہا وہ ٹی ایم سی کو پریشان کرنے والا ہے بیجے پی نے موقع بنایا تو پرشاند کشور کا بھی جواب آیا پرشاند کشور نے بیجے پی کو پوری باتچیت جاری کرنے کی چنوٹی دی اور ایک بار پھر دور آیا کہ بیجے پی کی سیٹ کا آنکھڑا سو کے پار بھی نہیں جانے والا لیکن چنابی یدھ کی اس بیلا میں پرشاند کشور کی باتچیت ٹی ایم سی کو اچھا خاصا نقصان پہنچا گئی یہ شاید ٹیم ممتہ بھی سمجھ رہی ہوگی آج تب بھی رو پردھان منطری نریندر موڈی کے ساتھ زلفکار کی فوٹو پر اوویسی نے راجنی تک تڑکا لگا دیا آخر زلفکار پردھان منطری کے کانوں میں کیا کہہ رہا ہے اسے اوویسی نے چڑکاری کے ساتھ راجنی تک مددوں سے جوڑ دیا اوویسی بھلے ہی بنگال چناب میں انٹری مارنے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے لیکن آتے ہی مسلم ووڈ بینک کی اٹھا پٹک کو انہوں نے کافی قیس کر دیا ہے آخر ایسی کون سی بات تھی جو زلفکار پی ام کے کان میں کہنا چاہتا تھا آخر زلفکار نے ایسا کیا کہا جسے پردھان منطری موڈی اتنی کم بھیگتا سے سن رہے تھے موقع پشب منگال چناب کا ہے ایسے میں یہ ایسا سوال ہے جس نے بنگال کی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی ہے سر پر مسلم ٹوپی کندھے پر دیش کے پردھان منطری کا ہاتھ اور پی ام کے کان میں کچھ کہتا ہوا زلفکار سوشل میڈیا میں وائرال اس تصویر نے پہلے تو بینگ کے ساتھ لوگوں کا منورنجن کیا لیکن اب یہ تصویر بنگال کی سیاست کا نیا ہتھیار بن گئی ہے آسن سول میں جب آج ہویسی پہنچے انہوں نے زلفگار کی ساری باتیں بنگال کی سیاست کی سمسیاں کے ساتھ جوڑ دی ہویسی نے چھکارے لیتے ہوئے بتا دیا کیا کھر زلفگار نے پی ام موڈی کے کان میں کیا کہا ہوگا ابھی تھوڑے دن پہلی اخبار میں آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا ایک موڈی جی کے بازو ایک ادمی کھڑا ہوا ہے سر پہ ٹوپی ہے تو میڈیا کے لوگ ہم سے پوچھے کیا بولا ہوگا وہ تم بولے تم سنوگے تو بولے بولو میرے کو نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے کون ہے آپ جانتے ہیں میں تو نہیں جانتا بولے کیا بولا ہوگا تو اس نے کان میں کہا موڈی جی میں بنگلہ دیشی نہیں ہوں کسی نے پوچھا اور کیا کہا ہوگا تو اس نے کہا موڈی جی ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے نارسی انپی آر کے لیے بنگال کی سیاست ہے مسلم ووٹ بین کی اہمیت ہے ایسے میں موڈی کی رہلی میں مسلم شخص کی تصویر ویروہیوں کو اکھر رہی ہے ہوئیسی نے پی اپ موڈی کو مسلم ڈوپی پہننے کی چناؤتی دے ڈالی تو بی جے پی بھی کہاں چھپ رہنے والی تھی گرے منتری امیت شاہ نے موقع پر چوکا مارا اور ہندو کا ٹھین دیا جس تصویر پر سیاسی کھیل جاری ہے وہ تین اپریل کی ہے جب پی اے موڈی کی سنارپور ریلی میں زلفکار نمازی ٹوپی پہنن کر پہنچا تھا زلفکار بی جے پی کا کار کرتا ہے اور اس نے بتایا کہ آخر اس نے پی اے موڈی سے کیا بات کی انہوں نے پوچھا کہ پہلی سینٹنس ان کی تھی آپ کا نام کیا ہے تو میں مطلب اسی وقت بہت بھابوک ہو گیا تھا میرے آنکھوں میں پانی آ رہی تھی اور میں بلکل مطلب اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا کہ مطلب پردھان منطری جی ہو کے مجھ سے پوچھے کہ تمہارا نام کیا ہے میں نے بولا کہ میں نام زلفکار علی ہے تو انہوں نے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اور بتایا آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو مطلب میں صرف ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا کہ مطلب یہ کیسے ہیں ان کا آنکھ کیسا ہے تو میں نے بولا کہ مجھے کبھی کاؤنسلر نہیں بننا ہے کبھی ایمیلے نہیں بننا چاہتا ہوں کبھی ایمیلے نہیں بننا چاہتا تو میں نے کہا کہ سر میرے مطلب میرے پاکٹ میں موبائل ساتھ تو میں موبائل کو اپنا ٹچ کروں سر میں آپ کے ساتھ ایک فوٹو کھیچانا چاہتا ہوں سلفی مطلب انٹینشن وہی تھا بات ورڈ جو تھا یہ ورڈ تھا سر میں آپ کے ساتھ ایک فوٹو کھیچانا چاہتا ہوں تو موڈی جی نے اس طرح اشارہ کیا ہاں دیکھئے ہمارے دیش میں کرونا ایک بار پھر سے روز نئے نئے ریکارڈ بنا رہا ہے مریضوں کی سنکھیا میں بے تہاشا بڑھوتری ہو رہی ہے آج نئے مریضوں کی دادا ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے استطی یہ ہے کہ مریضوں کی سنکھیا خریب دس دن میں دو گنی ہو گئی مہراش میں استطی سب سے زیادہ خراب ہے ممبئی میں شنیوار رویوار کا لوگ ڈاؤن ہے تو دلی میں سنگرمن بہت تیزی سے پھل رہا ہے اگلے آدیش تک دلی میں سبھی سکول بند کر دیا گئے ہیں ایسے ماحول میں دیش میں ویکسین کو لے کر کافی بحث چھڑ گئی ہے ورودی پاڈیاں والی رج سرکاروں کا آروپ ہے کہ انہیں کہ اندر سرکار ویکسین کی سپلائی کم کر رہی ہے کئی ساری جگہ پر نائٹ کیر فیو تو پہلے سے چل رہا ہے لیکن لگاتار لوگ ڈاؤن بھی بڑھتا جا رہا ہے بھلے ہی یہ تصویریں آپ کو ناٹکیے لگے لیکن سچائی کے بہت قریب ہیں یمراج کا ورکلوڈ واقعی بہت زیادہ ہو چکا ہے یقین نہ ہو تو دلک کے سرکاری شفگریہ کی تصویر دیکھ لیجئے کورونا اتنی تیزی سے لوگوں کی جان لے رہا ہے کہ لاشے رکھنے کی جگہ تک نہیں بچی ہے علماریوں میں سٹریچر پر زمین پر ہر جگہ لاشے ہی لاشے ہیں یہ حالات اس لیے ہیں کیونکہ شمشان گھاٹ میں بھی انتیم سنسکار کے لیے لمبی کتار ہے تب تک شووں کو سنبھالنا بھی ایک چنوٹی بنتا جا رہا ہے اکتوبر نومبر میں جب سنکرمن کے آنکڑے نیچے آنے لگے تھے تب شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا کہ کورونا کی دوسری لہر اتنی خوف نہ کھو سکتی ہے اکتیس مارچ کو دیش بھر میں بہتر ہزار تین سو تیس مریض درچ ہوئے تھے اور کل نو اپریل کو یہ آنکڑا ایک لاکھ پیتالیس ہزار تین سو چوراسی رہا یعنی صرف دس دنوں میں مریضوں کا آنکڑا دو گنا ہو گیا پہلی لہر میں سولہ ستمبر کو ادھکتم آنکڑا ستانوے ہزار آٹھ سو چورانوے پر درچ ہوا تھا جبکی ابھی کے دور میں ادھکتم آنکڑا روزانہ بڑھ رہا ہے نو اپریل کو ادھکتم ایک لاکھ پیتالیس ہزار تین سو چوراسی مریض درچ ہوئے دو ہزار بیس میں سنکرمن کو بیس ہزار سے ادھکتم ستانوے ہزار آٹھ سو چورانوے تک پہنچنے میں چیتر دن لگے تھے جبکی اس سال سنکرمن بیس ہزار سے ایک لاکھ پار کننے میں محض پچیز دن لگے چرپنگ بات ہے کہ پچھلے تین ہفتے کے اندر چھے گناہ زیادہ بڑھ گئے ہیں اور اگر ہم پچھلے مہینے کی بات کریں تو پچھلے مہینے آٹھ مارچ کو جو آنکڑا تھا وہ بہت کم تھا پندرہ ہزار کا تھا اب سمجھو ایک لاکھ 31 ہزار کا ہو گیا نو گناہ آنکڑا بڑھ گیا ایک مہینے میں دیش میں 12 ایسے راجے ہیں جہاں کرونا کے ماملے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں یہ ہے مہاراشتھ, چھتیزگڑ, پنجاب, کرناٹک, گجرات, مدھ پردیش, ڈلی, تمیلناڑو, حریانہ, راجستان, اتر پردیش اور کیرل کرونا کی اس دوسری لہر کے بیچ سوشل ڈسٹنسنگ کے نیموں کے اُلہنگن کو ساپ طور پر دیکھا جا رہا ہے خود سواست منتری ڈاکٹر حرش وردن نے لاپروہی کو کرونا کے اُجھال کی وجہوں میں گنوایا ہے لاپروہی یا اوور کانفیڈنس کی اب ویکسین آگئی ہے اب ہم کو کوویڈ اپروپریٹ بیہیویئر کی ضرورت نہیں ہے اب ہم کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم بھیڑ میں چلے جائیں اب ہم پارٹی کر لیں ریسٹورینٹ میں چلے جائیں شادی میں چلے جائیں ماسک پہنے نا پہنے ہم اپنی نارمل ایکٹیوٹی جو ہے جتنی مرضی کرتے رہیں اور سابدھانی بھی نہ برتے ہمیں کچھ ہوگا نہیں کیونکہ مورٹیالٹی ریٹ تو بہت کم ہے 1.3% ہی رہ گیا ہے تو یہ جو ایک ایٹیچوڈ ڈولپ ہوا ہے سب سے بڑی جو کٹھنائی ہے اس ایٹیچوڈ کے وجہ سے جو نون کمپلائنس ہو رہا ہے بیسک بات ہوگا وہ ہماری چنتہ اور چنوٹی کا وشہ ہے آلم یہ ہے کہ کون کہاں کرونا پوزیٹیو ہو جائے کچھ اندازہ نہیں ہے آپ جس سے مل رہے ہیں وہ بھی سنکرمت ہے اس کا بھی کوئی اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے کیونکہ بڑی تعداد میں مریضوں میں لکشن ہے ہی نہیں میل ملاقات کے ایسے ہی ایک ہائی پروفائل ماملے میں اتر پردیش میں حل کمپ مچا دیا ہے آندھ پردیش سے سائیکل یادرہ پر نکلے سکولی بچوں اور ان کے کوچ کی ٹولی کے چوبیس لوگوں میں سے بیس لوگ نینی تال میں کرونا پیڑت پائے گئے ہیں چھے راج جو سے ہوتے ہوئے اتراخن پہنچنے والے اس دل نے اتر پردیش میں آیو دھہ درشن کے بعد دو اپریل کو راجے کے مکھی منتری یوگی آدھت تنات سے بھی ملاقات کی تھی تمام راجے سرکاروں نے اپنے اپنے ستر پر ستانیے لوگ ڈاؤن اور نائٹ کرفیو لاغو کر دی ہے سال بھر سے خستہ حال پڑے او دیوگ دھندوں نے پھر سے کھڑے ہونے کی کوشش کی ہی تھی کہ کرونا کی مار اب کمر توڑنے کو تیار ہے پچھلے سال جیسا دل دہلا دینے والا منظر بھی دکھنا شروع ہو گیا ہے آج تک بیرو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ پینتالیس ہزار سے زیادہ یعنی کی لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ نئے کرونا کے کیسز سب سے زیادہ پرہابت مہراش باہراش میں مکہ مندری ادھر ڈھاگرے کے نانا کرتے ہوئے بھی اسطحیق قریب قریب لاکڈاؤن تک پہنچ گئی ممبئی میں شنیوار اور رویوار کا لاکڈاؤن شروع ہو چکا ہے تیس اپریل تک یہ لاکڈاؤن جاری رہے گا ناندیڑ ناکپور میں پہلے سے ہی ٹوٹر لاکڈاؤن لگ چکا ہے ترہ ترہ کی آشنکہ میں پرواسی مزدوروں کے بیچ بیچینی اب دیکھی جا رہی ہے ممبئی میں گلزار رہنے والے سمدر تٹو پر ویرانہ چھایا ہے جن جگہوں پر سیلانی اور ستھانے لوگوں کی بھیڑ امرتی تھی وہاں اب سنناٹا ہے بجہ ہے کورونا کی تگڑی مار جس کے چلتے ممبئی میں شنیوار رویوار کا لاکڈاؤن شروع ہو گیا ہے ممبئی میں سڑکے ویران ہیں اور بیچ اس طرح سے کھالی دراصل یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ممبئی میں لگا ہے ویکنڈ لاکڈاؤن شنیوار اور رویوار کو پورے دن تک لوگ نہیں نکل سکتے صرف ایسنشل آئیٹمز یعنی کی ایسنشل گوڈز اور سب ضروری جو لوگ ہیں اس سے جڑے لوگ ہیں جیسے صفائی کرمچاری ہیں اور وہیں دوسرے جو اور لوگ جو جیسے ضروری سامان پان کا جو ہے وہ سب بیچنا تو وہی لوگ نکل سکتے ہیں کام پر جا سکتے ہیں باقی سب جگہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر بھی لوگ تینات ہیں کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہاں آ رہا ہے تو اسے روکا جائے ممبئی میں چوبیس گھنٹے میں نو ہزار دو سو کرونا مریض درج ہوئے ہیں جبکہ پینتیس مریضوں نے دم توڑ دیا ہے ممبئی میں چونتیس دنوں میں مریضوں کی سنخیہ دوگنی ہو رہی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے پابندیوں کو اور بھی سخت کیا جا سکتا ہے فلال شنیوار اور رویوار کے لوگ ڈاؤن کو لاغو کروانے کے لیے سڑکوں پر پولس نے جگہ جگہ ناکے بندی کر رکھی ہے لوگوں سے باہر نکلنے کی وجہ پوچھی جا رہی ہے ضروری سیواؤں سے جڑے لوگوں کے آئی کارڈ چیک کیے جا رہی ہے ممبئی کے الگ الگ علاقوں میں اسی طرح سے ان کو تینات کیا گیا ہے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے لوگ ڈاؤن میں بھی پولس تینات تھی لیکن اس لوگ ڈاؤن اور اس لوگ ڈاؤن میں یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے کہ اس بار لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پینلائز نہیں کیا جا رہا ہے جیسا کہ لاؤس ٹائم ہوتا تھا گاڑیاں ضبط ہو جاتی تھی لیکن اس بار نہیں ہو رہی ہے اس بار آپ دیکھ لیجئے گاڑی کو رکایا جاتا ہے بقا دے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس لیے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اگر آپ کو بہت ضروری نہ ہو تو نہیں نکلیں یہ بتا کہ انہیں واپس یا تو بھیج دیا جا رہا ہے یا پھر انہیں آگے ضروری کام انہیں لگ رہا ہے کہ انہیں ضروری کام پر وہ لوگ جا رہے ہیں تو انہیں آگے جانے بھی آ جا رہا ہے بیکسین پر چھڑی راج نیتی اور وکرال ہوئے کورونا سنکٹ کے بیٹ شیف سینہ سبھی پارٹیوں سے اپیل کر رہی ہیں کہ موجودہ حالاتوں کا سامنا کرنے کے لیے سبھی ایک جھٹ ہو کر کام کریں لاکھوں لوگوں کو روزگار دینے والی ٹی وی انڈرسٹری پر بھی آنشک لوگ ڈاؤن کی مار پڑ رہی ہے لوگ ڈاؤن کے دنوں میں شیوٹنگ بھی بند کر دی گئی ہے چند روز پہلے ممبئی کے چھترپتی شیواجی سٹیشن میں امڑی ہزاروں کی بھیڑنے خطرے کا علام بجا دیا تھا بڑھتے سنکرمن اور پابندیوں کی پہلی آہد کے ساتھ ہی یوپی بیہاد اور دیش کے باکتی حصوں سے روزگار کی تلاش میں ممبئی آنے والے لوگ گھر باپسی کو بے قرار ہو گئے لوگ ڈاؤن ابھی لگنے والا ہے سب کام دندہ بند ہو گیا مالک بولا بھئی چلا جاؤ اگلے بار فس گئے تھے اب اس بار فس جاؤ گے تو گریب آدمیوں برباد ہو جاؤ گے اس لئے ہم لوگ جا رہے ہیں لاغ ڈاؤن کے وجہ سے پچھلی بار فس گئے تھے تو اس بار اپسی ٹیرین سے جائیں گے پہلے ٹرک سے گئے تھے تو پانچ چھے ہزار بھاڑا دیا اور چار پانچ دن میں پہنچایا اپسیل فس جائیں گے تو بھوکن مریں گے یہاں کوئی کسی کا نئی ہوتا کام بند ہو گیا کام بند ہو گیا کارٹ کرہانہ بند ہو گیا ہے کھرکا وہاں سے وہ لوگ بول رہے کہ آپ اپنے گاؤں چلے گئے اپنے وہاں مہارات والی لے وہاں سے سیدھا سب کو بھگا رہے ہیں اودھا پھاک ریلگاتار بیٹھکو پر بیٹھ دے کر رہی ہے ٹوٹل لوگ ڈاؤن سے ان کی سرکار پرہیز کر رہی ہے لیکن اردھ ووستہ کو سمحالنے کے چکر میں کہیں ممبئی اور مہاراشت مہاماری کی کھائی میں نہ پھز جائیں یہ در بھی لگاتار بنا ہوا ہے ممبئی سے ویدیا اور اجاز خان کے ساتھ آج تک بھی رو ہمارے دیش کے بارہار راجوے میں کرونا کی کیس بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اسپتالوں میں بھرتی ہو رہے ہیں مریضوں کی سنکھیا دوگنی ہو رہی ہے اور اسی لیے ضرورت کے انصار لوگ ڈاؤن اور نائٹ کرفیو کے علاوہ اور بھی کئی سارے اہم فیصلے پھر نائٹ کرفیو پھر لوگ ڈاؤن پھر دکھانے بند پھر روزگار پر تالہ نتیجہ کاروبار مندہ لڑکھڑاتی ارچویوستہ کو پھر بھاری چون چوبیس گھنٹے میں کوویٹ سے سنکرمیت ہونے والوں کی سنکھیا بڑھ کر ایک لاکھ اکتیس ہزار نو سو ارسٹر تک پہنچ گئے سات سو اسی مریضوں کی جان چلی گئے مہاراشر میں گروہ آر کو چپن ہزار دو سو چھیاسی نئے مریض ملے ایک دن میں ڈلی میں کل سات ہزار چار سو سینتیس نئے کیس درج کیے گئے دیش میں بارہ ایسے راجے ہیں جہاں کورونا کے ماملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں ان راجوں میں مہاراش پنجاب چھتیزگڑ کرناٹک سرکار بول رہی ہے یہ اچھال لاپروہی کا نتیجہ ہے دیش بھر میں کل ماملوں کا قریب آدھا حصہ مہاراشر سے آ رہا ہے ممبئی پونے تھانے ناکپور اور ناسک میں حالات بے قابو ہیں ریسٹرینٹ مال سینما گھر سب بند ہیں نائٹ کرفیو جاری ہے سمپون لوگ ڈاؤن کا خطرہ سر پرمنڈ رہا ہے مہاراشر سرکار کا کہنا ہے کیونکہ بہت زیادہ کیسز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کیے جارہے ہیں اسی لیے کیسز زیادہ نکل کر سامنے آ رہا ہے مہاراشر میں تقریباً ہر روز دو لاکھ ٹیسٹ کیے جارہے ہیں جس میں سے زیادہ جو ٹیسٹ ہیں وہ آٹی پی سی آر ہیں گجرات میں کورونا کی رفتار پہلے سے زیادہ خطرناک ہے اہند آباد سورت راجکوٹ اور وڈودرا میں حالات چنتاجنک ہیں راج سبا سانسد شکتی سنگھ گوہل نے ٹویٹ کر ویڈیو جاری کیا جس میں بھاونگر کے سرکاری اسپتال کی بدحالی ساف دیکھی جارہی ہے کئی اسپتالوں میں بیڈ نہیں ہے وینٹیلیٹر مشین نہیں ہے وہیں کورونا سے سنکرمیت ہونے والوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر چار ہزار سے زیادہ نئے بریض ملے کورونا پر قابو پانے کے لیے ٹیسٹنگ بڑھائی جا رہی ہے دراصل سرکال لگاتار یہ پرائیاس کر رہی ہے کہ جو ٹیسٹنگ ٹریسنگ اور ٹریٹمنٹ ان تینوں چیزوں پر سب سے زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن جس طریقے سے ماملوں میں لگاتار بڑھاتری ہو رہے یہ پیچھلے چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو پیچھلے چوبیس گھنٹے میں پیتیس سو سے زیادہ کورونا سنکرمیتوں کے ماملے سامنے آئے ہیں جس میں اگر ایکٹیو کیس کی بات کرتے ہیں تو سترہ ہزار سے زیادہ ایکٹیو کیس اس وقت گجرات میں ہے اتر پردیش میں ریکارڈ نو ہزار چھ سو پنچانوے نئے مریض ملے اور اکیلے لکھنو میں تین ہزار نئے کیس ملے جبکہ پورے یوپی میں سہتیس مریضوں کی موت ہوئی ہے اتر پردیش میں کورونا کی رفتار بے کابو ہوتی جا رہی ہے سرکار نے کئی قدم اٹھائے ہیں نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے تقریباً آٹھ شہر ایسے ہیں جہاں رات میں نو بجے سے لے کے صبح چھے بجے تک نائٹ کرفیو ہوگا سادیوں کا آیوجن کرتے ہیں سب سے زیادہ اثر ان پر پڑھنے جا رہا ہے پڑھنے جا نہیں رہا ہے پڑھ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہم لوگوں کی بکنگ ہو چکے تھی آدھی بکنگ کینسل ہو گئی ہیں مریضوں کی سنکھیا بڑھنے سے پابندیوں کی نئی کشت تیار ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس سے بھی زیادہ چنتہ کی بات ہے کہ سنکھیا اب جو پہلے ایک دو کر کے ڈیڈ بارڈیز آتی تھیں ایک دن میں اب آج کی تاریخ میں پندرہ بیس ڈیڈ بارڈیز آ رہی ہیں یعنی موتوں کی سنکھیا بڑھ گئی ہے جو کی چنتہ کی بات ہے اور تمام اسی وجہ سے پہلی بار شاید ایسا ہو رہا ہے کہ ڈیڈ بارڈیز کے انتین سنسکار کے لیے ان کو ٹوکن تک دینا پڑھ رہا ہے لوگوں کو آٹھا تردس ساتھ سے لے کر دس دنوں تک پونھ لوگ ڈاؤن ہے اگلے تین مہینوں تک سرکاری دفتر ہفتے میں پانچ دن کھلیں گے مہاراشر اور چھتیز گھر سے بسوں کی آواجاہی پر پندرہ اپریل تک روک رہے گی اور اسی لیے کیونکہ مکہ منتری پہلے ہی اعلان کر چکے تھے کہ سمپونھ لوگ ڈاؤن ایک ساتھ پورے پردیش میں نہیں لگا جا سکتا لیکن جس طریقے سے معاملے اپنے گی سے بڑھ رہے ہیں تکڑوں تکڑوں میں الگ الگ شہروں میں لوگ ڈاؤن ایک سے زیادہ دنوں کے لگائے جا رہے ہیں مہاراشر کے بعد چھتیز گھر دوسرا ایسا راجہ ہے جہاں کورونا کے نئے کیس پچھلے سبھی ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں راجے میں لگاتار دوسرے دن دس ہزار سے زیادہ لوگ سنکرمیت پائے گئے دو دنوں میں ریکارڈ بہتر مریضوں کی موت ہوئی تیز گھر سرکار نے دسویں کی بورڈ پریقشا ستھگد کر دی ہے درگ زلے میں چھے اپریل سے ہی لوگ ڈاؤن ہے رائیپور میں آج جبکہ راجناند گاؤں بے میں تارہ اور بالوت زلے میں شنیوار شام سے لوگ ڈاؤن لگائے جانا ہے یہ لوگ ڈاؤن انیس اپریل کی صبح چھے بجے تک رہے گا راجستان میں کورونا کی دوسری لہر زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے اپریل میں راجم روزانہ دو ہزار سے زیادہ مریض مل رہے ہیں راجستان کے بورڈر سیل ہیں ٹیسٹ کے بینا آنے جانے کی اجازت نہیں دس بجے کے بعد کرفیول آگو ہے آئی سیو جو پلے کھالی ہو گئے تھے وہ سب بھر رہے ہیں نیجی اسپتالوں میں بھی بیٹ آرکشت کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی اگر اس طرح کی آشنکہ ہوتی ہے یا پھر کورونا کا بھی سپورٹ ہوتا ہے تو اس پر کابو پایا جا سکے ساموہیت لاپروہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کورونا سنکرمڑ کے بریک فیل ہو گئے ہیں اور لوگ بے حساب رفتار سے سنکرمیت ہو رہے ہیں لوگ ڈاؤن اور نائٹ کرفیو لگا کر کورونا کی رفتار پر بریک لگانے کی کوشش جاری ہے فیلحال وکلپ یہی ہے کہ گائیڈ لائن کا پالن کرنا ہوگا ورنہ یہ لہر بہت بڑی آبادی کو اپنی چپیٹ میں لے لے گی آج تک بیورو